تیم ان کو دیکھ رہی ہے جو کارڈیالوجی کے حوالے سے ہیں ان کی سنگنفیکنٹ کارڈیک ڈیزیز ہے اور لاہورم ان کو ہارڈ اٹیک بھی ہوا تھا تو وہ بھی اپنا پلان کر رہے ہیں کارڈیک پروسیڈر موسٹ لائکلی انجیوگرام اور انجیوپلاسٹی پی سی آئی جو پلان کر رہے ہیں ویسکلر سرجنز ہیں ان کو آن بورڈ لیا گئے اور جہاں بہت جلدی ان کے ساتھ جہاں ہمارا ایویویشن ہوگی اور وہ دیکھیں گے اس کا یا تو سرجری کی جاتی یا سٹینٹنگ کی جاتی میاں نواز شریف کی پی ای ٹی ریپورٹ آ گئے اچورفہ نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی سابق وزیراعظم کا مدافعہ نظام نہ ہونے کے برابر جسم میں گلٹیاں پائی گئیں ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کے دماغ کے شریان کی سرجری یا سٹنڈ ڈالا جائے گا دماغ کو خون منتقل کرنے والی شریان کے علاج کے لیے ویسکولر سرجن کے خدمات لی ہیں نواز شریف کا گائز ہسپتال میں آج بھی دبی مائنہ مردے ہڑنے بچوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے آسفار بختاور نے والد کو درخواست زمانت دائے کرنے پر رازی کر لیا بچے والد کی تشریف شراغ حالت دے کر انتہائی جذباتی ہو گئے سابق صدر ایک گھنٹے تک انکار کرتے رہے پھر بختاور اور آسفار نے واسطے دیئے اور منع لیا میں سمجھتا ہوں نیا مزیر آزم آئے گا پھر ترمیم ہوگی بلاول بھٹو کا دعویٰ کہتے ہیں عمران خان نے ہر معاملے کو غیر سنجیدگی سے لیا اس لیے مسائل بڑھے حکمت تین ماہ میں ایک نوٹفیکیشن نہیں بنا سکی لگتا نہیں چھے ماہ میں قانون بنا لے گی سبریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے مولانا فجر احمان کا غصہ تھندہ نہ ہوا کہتے ہیں ناجائز حکومت کو نہیں مانتے ایسے لوگوں سے لڑنا جانتے ہیں ہماری اداروں سے جنگی پالیسی نہیں مگر عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے امران صاحب اب آپ گھمرانا شروع کر دیں یہ عوام کا پیغام ہے مریم عورنگزیب کا وزیراعظم پرتنز کہتے ہیں آپ کی نالائکی سے مویشت کو چھبیس ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا نوکریہ اور گھر بھی چھن گئے موسم نے ہرا دیا تو جناب کیا آپ کی بیٹنگ صرف دن میں آنا تھی شام کو بیٹنگ مشکل تھی تو پریکٹس کس نے کرنا تھی پارٹی پالیسیز پر تنقید حامد خان کا جرم بن گئی تحریک انصاف نے حامد خان کی پارٹی رکنیت موطل کر دی سات روز میں جواب طلب حامد خان کہتے ہیں دو روز میں آہم پریس کانفرنس کر کے شوکاس کا جواب دیں گے لگتا ہے حکم مجھ سے ناراض ہے اس لئے استیفہ دی رہا ہوں ساوک ڈی جی ایف آئی اے مشیر میمن نے احتجاجن ملازمت سے استیفہ دی دیا ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل تبادلیا اخلاقیات کی اخلاورزی ہے استیفہ کا مطلب مشیر میمن حکومت سے اخلاق ثلافات پر رخصت پر چلے گئے تھے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تائیناتی اہم فیصلے کل ہونے کا امکان سپیکر قومی اسمبلی اور چیرمن سینٹ کی اہم ملاقات سپیکر اسد کیسے ڈیڈ لاغ ختم ہونے کے لیے پر امید تجویز کردہ نام پارلیمانی کمیٹی کو ہجوا دیے گئے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے لیے قانون سازی کے تیاریاں شروع کر دی گئے حکومت آرمی اکمے ترمیم کے لیے اپوزیشن کو بھی اعتماد ملے گی تین اکنی مذاکراتی کمیٹی قائم قومی اسمبلی کا جلاس بھی چار دسمبر کو تلے آرمی چیف کا پی اے ایف بیس مصفتہ دورہ جرنل کمر جاوید باجوا نے ایف سولہ تیاری میں پرواز کی آرمی چیف نے پی اے ایف کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور لگن کو سراحا ہفتے کی شب اغواہ ہونے والی دعا کا پتہ نہ چل سکا پولس کے مطابق گاڑی میں پانچ افراد سوار تھے دعا آگے اور تین پیچھے بیٹھے تھے ایک ملزم نے چہرہ نکاب سے چھپایا ہوا تھا بائیس افراد کے بیانات ریکارڈ مغمی لڑکی کے دوست ویٹرز اور گارڈز شاملے تفتیش ملزمان کے پاس کنجر کی موجودگی کا بھی انکشا مغموزہ کشمیر میں بھارتی پابندیوں کو چار ماں مکمل قابل بھارتی فوج نے کشمیریوں کے زندگی اجیرن بنا رکھی ہے عالمی برادری کا مردہ زمین بھی نہ جاگا امیرے جماعت اسلامی سراج الہت کہتے ہیں بھارت نے بغیر جنگ کشمیر پر قبضہ کر لیا ہم تماشاں دیکھتے رہے سیاسی اختلافات نے مسئلہ کشمیر پر سے کچھ ڈال دیا مزیر آزم بھی ستائیس ستمبر سے آج تک پرسٹرار خاموش ہیں ادائیگیوں کا توازن مزید بہتر ہونے پر موڈیز کو ہی مویشت میں بہتری کا امکان نظر آنے لگا موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بی تھری برقرار رکھی ہے ادھر پاکستان سٹاک ایکشینج میں تیزی آٹھ سو چھتیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس دس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا موڈیز موڈیز میں سپری تو نہ ہوا ریپٹی کمیشنر نے ذاتی دارے شروع کر دیئے چیف سیکرٹری نے ڈانٹ پلا دی شہری بھی جہاز کے ساتھ سیلفیاں لینے لگے فرانس میں تفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال مختلف حادثات میں نو فراد ہلاک ہو گئے امدادی کاروائیاں سر انجام دیتے ہوئے ہیلیکاپٹر بھی تبا تیم ان کو دیکھ رہی ہے جو کارڈیالوجی کے حوالے سے ان کی سنگیفیکنٹ کارڈیک ڈیزیز ہے اور لہور میں ان کو ہارڈ اٹیک بھی ہوا تھا تو وہ بھی اپنا پلان کر رہے ہیں کارڈیک پروسیدر موسٹ لائکلی انجیوگرام اور انجیوپلاسٹی پی سی آئی جہے پلان کر رہے ہیں بیسکلر سرجنز ہیں ان کو آن بورڈ لیا گئے اور بہت جلدی ان کے ساتھ ہمارا ہمارا ایویویشن ہوگی اور وہ دیکھیں گے اس کا یا تو سرجری کی جاتی ہے یا سٹنٹنگ کی جاتی ہے میاں نواز شریف کی پی ای ٹی ریپورٹ آ گئے اچورفہ نیوز نے تفصیلات حاصل کر لیں سابق وزیراعظم کا مدافعہ نظام نہ ہونے کے برابر جسم میں گلٹیاں پائے گئیں ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کے دماغ کے شریان کی سرجری یا سٹنٹ ڈالا جائے گا دماغ کو خون منتقل کرنے والی شریان کے علاج کے لیے ویسکولر سرجن کے خدمات لی ہیں نواز شریف کا دائیز ہسپتال میں آج بھی طبی معاینا مردے ہڑنے بچوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے آسفہ اور بختاور نے والد کو درخواست زمانت دائے کرنے پر رازی کر لیا بچے والد کی تشریف شراخ حالت دے کر انتہائی جذباتی ہو گئے سابق صدر ایک گھنٹے تک انکار کرتے رہے پھر بختاور اور آسفہ نے واسطے دیئے اور منع لیا میں سمجھتا ہوں نیا مزیر آزم آئے گاں پھر ترمیم ہوگی بلاول بھٹو کا دعویٰ کہتے ہیں عمران خان نے ہر معاملے کو غیر سنجیدگی سے لیا اس لیے مسائل بڑھے حکمت تین ماہ میں ایک نوٹفیکیشن نہیں بنا سکی لگتا نہیں چھے ماہ میں قانون بنا لے گی سبریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے مولانا فضل رحمان کا غصہ تھندہ نہ ہوا کہتے ہیں ناجائز حکومت کو نہیں مانتے ایسے لوگوں سے لڑنا جانتے ہیں ہماری اداروں سے جنگی پالیسی نہیں مگر عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے امران صاحب اب آپ گھمرانا شروع کر دیں یہ عوام کا پیغام ہے مریم عورنگزیب کا وزیراعظم پرتنز کہتے ہیں آپ کی نالائکی سے مویشت کو چھبیس ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا نوکریہ اور گھر بھی چھن گئے موسم نے ہرا دیا تو جناب کیا آپ کی بیٹنگ صرف دن میں آنا تھی شام کو بیٹنگ مشکل تھی تو پریکٹس کس نے کرنا تھی پارٹی پولیسیز پر تنقید حامد خان کا جرم بن گئی تحریک انصاف نے حامد خان کی پارٹی رکنیت موطل کر دی سات روز میں جواب طلب حامد خان کہتے ہیں دو روز میں آہم پریس کانفرنس کر کے شوکاس کا جواب دیں گے لگتا ہے حکومت مجھ سے ناراض ہے اس لئے استیفہ دی رہا ہوں ساوک ڈی جی ایف آئی اے مشیر میمن نے احتجاجن ملازمت سے استیفہ دی دیا ریکائرمنٹ سے چند روز قبل تبادل اخلاقیات کی خلاورزی ہے استیفہ کا مطلب مشیر میمن حکومت سے اخلاق ثلافات پر رخصت پر چلے گئے تھے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تائیناتی اہم فیصلے کل ہونے کا امکان سپیکر قومی اسمبلی اور چیرمن سینٹ کی اہم ملاقات سپیکر اسد کیسر ڈیڈ لاغ ختم ہونے کے لیے پر امید تجویز کردہ نام پارلیمانی کمیٹی کو ہجوا دیے گئے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے لیے قانون سازی کے تیاریاں شروع کردی گئے حکومت آرمی اکمے ترمیم کے لیے اپوزیشن کو بھی اعتماد ملے گی تین اکنی مذاکراتی کمیٹی قائم قومی اسمبلی کا جلاس بھی چار دسمبر کو تلے آرمی چیف کا پی ای 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 بیس مصف کا دورا جرنل کمر جاوید باجوا نے ایف سولہ تیاری میں پرواز کی آرمی چیف نے پی ای 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 کی پیشہ ورانہ سلاحیتوں اور لگن کو سراہا ہفتے کی شب اغواہ ہونے والی دعا کا پتہ نہ چل سکا پولس کے مطابق گاڑی میں پانچ افراد سوار تھے دعا آگے اور تین پیچھے بیٹھے تھے ایک ملزم نے چہرہ نکاب سے چھپایا ہوا تھا بائیس افراد کے بیانات ریکارڈ مقبی لڑکی کے دوست ویٹرز اور گارڈز شاملے تفتیش ملزمان کے پاس کنجر کی موجودگی کا بھی انکشا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی پابندیوں کو چار ماں مکمل قابل بھارتی فوج نے کشمیریوں کے زندگی اجیرن برا رکھی ہے عالمی برادری کا مردہ زمین بھی نہ جاگا امیرے جماعت اسلامی سے راج الہت کہتے ہیں بھارت نے بغیر جنگ کشمیر پر قبضہ کر لیا ہم تماشاں دیکھتے رہے سیاسی اختلافات نے مسئلہ کشمیر پر سے پسٹال دیا مزیر آزم بھی ستائیس ستمبر سے آج تک پرسٹار خاموش ہیں ادائیگیوں کا طوازن مزید بہتر ہونے پر موڈیز کو بھی موشت میں بہتری کا امکان نظر آنے لگا موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بی تھری برقرار رکھی ہے ادھر پاکستان سٹاک ایکشینج میں تیزی آٹھ سو چھتیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس دس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا امر کورٹ میں ٹڈڈی دل کے خاتنے کے لیے بھیجوایا گیا جہاز مال غنیمت میں تبدیل علاقے میں سپری تو نہ ہوا ریپ کی کمیشنر نے ذاتی دارے شروع کر دیئے چیف سیکرٹری نے ڈانٹ پلا دی شہری بھی جہاز کے ساتھ سیلفیاں لینے لگے فراس میں تفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال مختلف حادثات میں نو فراد ہلاک ہو گئے امدادی کاروائیاں سر انجام دیتے ہوئے ہیلیکاپٹر بھی تبا